السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال اللہ تعالی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہئے جواب سنی اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وی وہی عبادت کا مستحق ہے دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں وہی سب کو روزی دیتا ہے امیری غریبی اور عزت و زلت سب اس کے اختیار میں جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے اس کا ہر کام حکمت ہے بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ کمال و خوبی والا ہے جھوٹ دغا خیانہ ظلم و جہل وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے اس کے لئے کسی عیب کا ماننا کفر ہے اس کے لئے کسی عیب کا ماننا کفر ہے لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے وہ گمراہ و بدمذہب ہے سوال آگے بڑھتے ہیں سوال کیا اللہ تعالی کو بڑھو کہنا جائز ہے جواب سنیے اللہ تعالی کی شان میں ایسا لفظ بولنا کفر ہے سوال بعض لوگ کہتے ہیں اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا اور کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو ہے نا اس طرح کہتے ہیں اس کا جواب سن لیجئے جواب یہ سب جملے گمراہی کے ہیں مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے سوال اللہ تعالی کو اللہ میاں کہنا چاہیے یا نہیں اللہ تعالی کو اللہ میاں کہنا چاہیے یا نہیں جواب اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے کہ منع ہے اب انشاءاللہ اگلی ٹرن میں فریشتو کے تعلق سے سوالات ہوں گے اور اس کے جوابات دی جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دی جائیں گے